بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اگرامی یہ بات بتاتے ہوئے کلیجہ مو کو آ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک سے منصوب ایک فلم بنام محمد دا میسنجر آف گوڈ معاذ اللہ اکیس جولائی دو ہزار بیس کو ڈاؤن سنیمہ والے اس کو سوشیل میڈیا پر ریلیس کرنے والے ہیں اس بات کو لے کر رضا اکیڈیمی کے ایک وفد نے حضرت مولانا سید موین الدین اشرف صاحب موین میاں کی قیادت میں ایک تین رکنی ڈیلیکیشن وفد نے وزیر مہراشت کے وزیر داخلہ اور بمبئی کے پولیس کمیشنر سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ فلم ریلیس ہونے والی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے رکوایا جائے رضا اکیڈیمی کا ایک ڈیلیکیشن ڈاؤن سنیمہ کے فاؤنڈر سے بھی ملاقات کیا اور ان کو بھی بتایا ان کو بھی سمجھایا کہ یہ فلم آنے سے پوری دنیا میں ایک انتشار پیدا ہوگا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے نبی کی غستاخی ان کی کوئی شان میں توہین کرے یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کرے گا اور آپ کے اس فلم کے ریلیس کرنے سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی اب آپ حضرات سے یہ بتانا ہے غیور مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ مہراش کے وزیر عالی اور وزیر داخلہ بمبئی کے پولیس کمیشنر صاحب اور دگر ازلا کے ایس پی اور ڈی ایس پی اور عالی حکام تک میمرنڈم کے ذریعے ایمیل کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں اپنی ناراضگی کا اظہار کریں کہ ہر حال میں اس فلم کو بند کیا جائے اور کسی بھی صورت میں یہ فلم ریلیز نہ ہو اس قسم کا مطالبہ پورے ملک کے مسلمان کریں انشاءاللہ اللہ تبارک ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا میں آپ تمام حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام کام قانونی طور پر پر امن طور پر کریں گے اس سے انشاءاللہ یہ فلم رکھ سکتی ہے بس آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا خدا حافظ ناصر سلام علیکم ورحمت اللہ رکھ سکتی ہے مجھل علیکم حافظ امید чی کو علیکم ال wtih